سپگمو مانومیٹر کے تین اقسام ہیں ڈیجیٹل، مرکری اور انرائٹ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انرائٹ سپگمو مانومیٹر یعنی مینول سپگمو مانومیٹر سے بی پی چک کرنے کا طریقہ سکھائیں گے جس کے لیے آپ کو ایک اور انسٹرمنٹ سٹیتسکوپ کی بھی ضرورت پڑھیں گے لیکن یاد رکھیں یہ ویڈیو آپ نے بلکل غور کے ساتھ اور آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بھی سکھائیں گے جس سے آپ بغیر سٹیتسکوپ کے بلکل ایک ایک سپرٹ کی طرح کسی بھی پیشنٹ یا پرسن کا بھی بھی چک کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے یا پھر آپ کو اپنا ہیلتھ ریلیٹر پرابلم سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے پیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ پر پہنچ سکیں طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ کے لئے سپگمو مانومیٹر کے پارٹس جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ نام جاننے سے آپ کو طریقہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ایک ہے ایر بلٹ جس کے ذریعے ہم کپ میں ہوا برتے ہیں دوسرا ہے کپ جو کہ ہم بازو کے اردگرد بی پی چک کرنے کے لئے بانتے ہیں اور تیسرا ہے مانومیٹر گیج یعنی وہ گڑی جس پر سوئی موجود ہوتی ہے اور جسے ہم پیشنٹ کا بی پی چک کرتے ہیں لیکن کسی بھی پیشنٹ کا بی پی چک کرنے سے پہلے آپ کو یہ چند احتیاطی تدابیر بھی اپنانے ہوں گے جن میں سے پہلا یہ ہے کہ بی پی چک کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا سپگمو مانومیٹر بلکل صحیح ہے یعنی وہ پوری طرح پانکشننگ پام میں ہے یا ورکنگ پام میں ہے بی پی چک کرتے سمیں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ پیشنٹ بلکل ریلیکس ہو یا تو وہ لینگ پوزیشن میں ہو یعنی لیٹا ہوا ہو یا پھر وہ بلکل ریلیکس پوزیشن میں کسی بھی چیر پر بیٹا ہوا ہو اور وہ بازو بلکل حرکت میں نہیں ہونا چاہیے جس کا آپ بی پی چک کر رہے ہوتے ہیں بی پی چک کرتے سمیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لپٹ ہینڈ کی چک کیا کریں کیونکہ یہ ہرٹ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اب آپ کو سکھاتے ہیں بی پی چک کرنے کا صحیح اور درست طریقہ بی پی چک کرتے سمیں آپ نے سب سے پہلے ائر کپ کو بازو کے اردگر باننا ہے اور یہ کپ بانتے سمیں آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ کپ آپ کے ایلبو سے تقریباً دو انچ اوپر ہو یعنی اس کا نچلا حصہ آپ کے ایلبو سے تقریباً دو انچ اوپر ہو تاکہ وہاں پر سٹریسکوپ کے رکھنے کے لیے جگہ ہو اور اس کے ٹیوب جو اس سے نکلے ہوتے ہیں جس کے ٹیوب اس میں ہوا جاتی ہے وہ آپ کے ایلبو کے جائنٹ کے اندر والے سائٹ پہ ہونے چاہیے اور اس کا ڈائریکشن بالکل آپ کے پنگرز کی طرف یعنی نیچے کی طرف ہونا چاہیے کپ بانتے سمیں آپ نے اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ کپ نہ زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی زیادہ لوس کیونکہ اگر کپ ٹائٹ ہوگا تو آپ کا ہاتھ جکلے گا اور اگر کپ زیادہ لوس ہوگا تو آپ کو ریڈنگ صحیح نہیں ملے گی اب اپنا سٹسکوپ لے کر اس کے ایر پیس کو اپنے کانوں میں صحیح طریقے سے لگائیں اور چیس پیس کو آپ نے ایلبو کے اندر والے سائٹ پر اس جگہ پر رکھنا ہے جو دو انچ آپ نے اس کے لئے چھوڑی تھی اس کے بعد آپ نے انرائیڈ مانومیٹر یعنی وہ گڑی جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو کپ پر موجود اس ہک میں ہینگ کرنا ہے اب پوری طرح تسلی کریں کہ آپ کا ایر ریلیز والب یعنی وہ والب جو ایر بلگ پر موجود ہیں وہ پوری طرح بند ہو یہ وہ وال ہوتا ہے جس کے ذریعے کپ سے ہوا نکلتی ہے وہ پوری طرح بند ہونا چاہیے اور اگر نہ ہو تو اس کو ٹائٹلی آپ بند کر دیں یعنی کلوس کر دیں اور پوری طرح تسلی کے بعد آپ نے انپلیشن پلپ کو یعنی وہ بال جو آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہے اس کو بار بار پورے پورس کے ساتھ دبانا ہے تاکہ کپ میں ہوا بر جائیں یہ ہوا آپ نے تب تک برنی ہے جب تک آپ کے منومیٹر پر موجود سوئی تین سو کے پگر کو گراس نہ کر جائے یعنی یہ منومیٹر پر موجود سوئی ہے وہ جب تک تین سو سے اوپر نہ چلی جائے تب تک آپ نے کپ میں ہوا برتے رہنا ہے یہاں تک ہوا برنے کے بعد اب آپ نے ائر ریلیز والب یعنی وہ والب جو بلپ پر موجود ہے اس کو بلکل ہلکا سا کھولنا ہے تاکہ سوئی کی حرکت آپ کو نیچے کی طرف آتے ہوئے محسوس ہو اور وہ بلکل سلولی ہو جیسے جیسے آپ یہ والب کو کھولیں گے سوئی نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی آپ نے اب اپنا مائن پوری طرح سے اپنے کانوں میں لگے ائر پیسیس پر رکھنا ہے اور اپنی نظریں پوری طرح سے آپ کے کپ پر موجود انالاگ منومیٹر کی سکرین یعنی اس سوئی پر رکھنی ہے جو اس میں سے حرکت کر رہی ہوتی ہے جیسے جیسے ہوا باہر نکلتی جائے گی یہ سوئی نیچے کی طرف آ دی جائے گی یعنی یہ تین سو سے دو سو نبے دو سو اسی دو سو ستر دو سو ساٹھ اس طرح نیچے کی طرف آ دی جائے گی اب ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس پر آپ کو اپنے کانوں میں لگے ائر پیسیس کے ذریعے ہر بیٹ سنائی دینی شروع ہو جائے گی آپ نے اس پوائنٹ کو بلکل غور سے نوٹ کرنا ہے کہ یہ آواز آپ کو کس پوائنٹ پر آنی شروع ہو گئی جیسے کہ اگر آپ کسی نارمل بندے کا بلڈ فریشر چک کر رہے ہیں تو یہ آواز آپ کو ایک سو بیس کے آگے پیچھے یعنی ایک سو پندرہ سے ایک سو پچیس کے درمیان آنی شروع ہو جائے گی اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کے بعد آپ نے ہوا کو چھوڑے ہی جانا ہے اور جیسے جیسے مزید ہوا نکل دی جائے گی یہ سو ہی مزید نیچے کی طرف آ دی جائے گی اور یہ ساؤنڈ تیز ہوتا جائے گا پھر ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ ساؤنڈ سلو ہوتا جائے گا یعنی آپ کو کانوں میں آواز آہستہ سے محسوس ہونی شروع ہو جائے گی پھر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس پر یہ آواز پوری طرح غائب ہو جائے گی آپ نے اس پوائنٹ کو بھی بلکل غور سے نوٹ کرنا ہے کہ کس پوائنٹ پر یہ آواز آپ کو آنی بند ہو گئی ہے اگر آپ کسی نارمل بندے کا بھی پیچھ کر رہے ہیں تو یہ آواز آپ کو لگ بگ ایٹی یعنی اسی کے آگے پیچھے آنا بند ہو جائے گی اب جب آپ کو آواز پوری طرح آنا بند ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے سیم پراسیس ریپیٹ کرنا ہے یعنی والپ کو بند کر کے آپ نے کپ میں ہوا برنی ہے اور پھر سے بی پی چک کرنی ہے یعنی سوئی کو غور سے دیکھنا ہے اور ہوا چھوڑے جانا ہے اس طب بھی اگر آپ کو یہی ریڈنگ آتی ہے جو آپ نے پہلی دبا نوٹ کی ہے یعنی آپ کو اسی پوائنٹ پر آواز آنی شروع ہو گئی ہے جہاں سے آپ کو پہلی آواز آنی شروع ہوئی تھی اور سیم اسی جگر پر آپ کو آواز آنی بند ہو گئی ہے جہاں پر آپ کو پہلے بھی بند ہوئی تھی تو آپ کا بی پی ایکورٹ ہے آپ نے یعنی جو بی پی چک کی ہوئی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور تب ہی جا کر آپ نے سامنے بیٹے پیشنٹ یا جو بھی پرسن نارمل پرسن جس کا بی پی چک کر رہے ہیں اس کو بتانا ہے کہ آپ کا بی پی لیول یہ ہے وہ پوائنٹ جس پر آپ کو آواز آنی شروع ہوئی تھی اس کو ہم سسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں جو کہ نارمل بندے کا 120 ام ام اپ ایچ جی ہوتا ہے جبکہ وہ پوائنٹ جس پر یہ آواز بند ہوتی ہے اس کو ڈیسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں جو کہ نارمل بندے میں 80 ام اپ ایچ جی ہوتا ہے اس طرح بی پی چک کرنے کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بغیر سٹیتسکوپ کے کس طرح کسی بھی میڈیکل ایکسپرٹ کی طرح کسی پیشنٹ یا بندے کا بی پی چک کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ طریقہ آپ نے تب ہی آزمانہ ہے جب آپ پوری طرح سٹیتسکوپ سے کسی بھی پیشنٹ کا بی پی چک کرنے میں ماہر ہو جائیں تو چلے شروع کرتے ہیں جس سمیں آپ بی پی چک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے گڑی پر موجود سوئی کو غور سے دیکھنا ہے جس پوائنٹ پر آپ کو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے سیم اسی پوائنٹ پر آپ کو جو سوئی کی حرکت ہے اس میں توڑا سا مومنٹ ٹو اینڈ ٹرو مومنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ بلکل سموت نہیں رہتی اور اس میں سے ہلکی سی حرکت شروع ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے یہ نیتے آتی جاتی ہے یہ حرکت کنٹینیوز ہوتی ہے اور سیم اسی پوائنٹ پر جہاں پر آپ کو ہرڈ بیٹ آنا بند ہو جاتا ہے ہرڈ بیٹ کے آواز آنا بند ہو جاتا ہے سیم اسی پوائنٹ پر آپ کو اس سوئی کی حرکت دوبارہ سے بلکل نارمل یعنی سموت طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیسٹالک بلٹ پریشر لیکن یاد ہے کہ یہ ٹرک آپ تب ہی عزمہ سکتے ہیں جب آپ ستیتسکوپ کے ذریعے سے کسی بھی پیشنٹ کا بی بی چھک کرنے میں پوری طرح ماہر ہو جائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی میڈیکل اینسٹرومنٹ یا ہیلتھ ریلیٹیڈ کوئی بھی پیشن کر سکتے ہیں ہم آپ کے پیشن کو ریسپون کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کے پیشن کو ریسپون کریں گے